اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی تازہ میڈیکل ریپورٹس حکومت پنجاب کو معصول ہو گئی ہیں ریپورٹ محکمہ داخلہ پنجاب کو بھجوا دی گئی ہیں ذرائع کا ایسا بتانا ہے مزید کہا گیا نواز شریف کی میڈیکل بورٹ کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ صحت کو بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے محکمہ صحت پنجاب کو ریپورٹ ملنے کے بعد میڈیکل بورٹ کو یہ ریپورٹ بھجوائے گا میڈیکل بورٹ کی سفارشات کو مدنظر رکھتے ہوئے نواز شریف کی زمانت میں توصیح کا فیصلہ ہوگا محکمہ داخلہ پنجاب کا ایسا بتانا ہے نواز شریف کی تازہ میڈیکل ریپورٹ حکومت پنجاب کو محصول ہو گئی ریپورٹ محکمہ داخلہ پنجاب کو بھجوا دی گئی ہیں ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ نواز شریف کی میڈیکل بورٹ کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ صحت کو بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا محکمہ صحت پنجاب کو ریپورٹ ملنے کے بعد میڈیکل بورٹ کو ریپورٹ بھجوائی جائیں گی میڈیکل بورٹ کی سفارشات کو مدنظر رکھتے ہوئے نواز شریف کی زمانت میں توصیح کا فیصلہ کیا گیا محکمہ داخلہ پنجاب ذرائع کا ایسا بتانا ہے اور انہی ریپورٹ کی روشنی میں نواز شریف کی زمانت میں توصیح کا فیصلہ ہوگا محکمہ داخلہ پنجاب کا ایسا بتانا ہے نواز شریف کی تازہ میڈیکل ریپورٹ حکومت پنجاب کو موصول ہوئی ہیں اور ریپورٹ محکمہ داخلہ پنجاب کو بھجوا دی گئی ہیں ذرائع کے جانب سے بتایا گیا کہ نواز شریف کی میڈیکل بورڈ کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ صحت کو بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف جو کہ لندن میں زر علاج ہیں اور دو دن پہلے ان کی ایک جو تصویر تھی وہ منظر عام پر آئی تھی اس تصویر کے بعد وزیراعظم کے جانب سے وزیر صحت کو ادایات جاری کی گئی تھی اور وزیر صحت نے ڈاکٹر ادنان سے رابطہ کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل ریپورٹس بھجوائی جائیں اور نواز شریف کی تازہ میڈیکل ریپورٹس حکومت پنجاب کو موصول ہو چکی ہیں ریپورٹ محکمہ داخلہ پنجاب کو بھجوائی گئی ہیں ذرائع کا بتانا ہے کہ نواز شریف کی میڈیکل بورٹ کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ صحت کو بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ محکمہ صحت پنجاب کو ریپورٹ ملنے کے بعد میڈیکل بورٹ کو ریپورٹس بھجوائی جائیں گی میڈیکل بورٹ کی صفارشات کو مند نظر رکھتے ہوئے نواز شریف کی زمانت میں توفصی کا فیصلہ ہوگا محکمہ داخلہ پنجاب کے ذرائع کا ایسا بتانا ہے نواز شریف کی تازہ میڈیکل ریپورٹس جو کہ وزیر سہر ڈاکٹر یاسمی راشد نے ڈاکٹر ادنان کو فون کے آتھا کال کی تھی اور ان سے رابطہ کرنے کے بعد ان سے تازہ ترین میڈیکل ریپورٹس منگوائی تھی اور یہ تازہ میڈیکل ریپورٹس حکومت پنجاب کو محصول ہو چکی ہیں ریپورٹ محکمہ داخلہ پنجاب کو بھجوا دی گئی ہیں ذرائع کا ایسا بتانا ہے مزید کہا گیا کہ نواز شریف کی میڈیکل بورٹ کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ صحت کو بھیجوانے کا فیصلہ کر لیا گیا یہ مناظر ہیں اس تصویر کے اپنی ٹیلیویجن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ دو دن پہلے منظر ایام پر آئی تھی اور اس تصویر کے منظر ایام کرانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد سے بات کی اور ان کو کہا کہ میڈیکل ریپورٹ جو تازہ ترین ہیں نواز شریف کو وہ منگوائی جائیں اور وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے میاں محمد نواز شریف کے ذاتی معالیس ڈاکٹر ارنان سے رابطہ کیا تھا اور ہدایہ جاری کی تھی کہ میاں محمد نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل ریپورٹ بھیجوائی جائیں اور نواز شریف کی تازہ میڈیکل ریپورٹ اب حکومت پنجاب کو موصول ہو چکی ہیں ریپورٹ میک میں داخلہ پنجاب کو بھیجوا دی گئیں